لے جناب پانچ منٹ کے اندر اندر ایک ایپ آپ کو بنا کے دکھانے والا ہوں کوڈ آپ کو میں دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر بھی یا ویسے آپ کو میں چیٹ میں بھی دوں گا اور اس ایپ کا نام ہے آسک دا ڈاک اس کا مطلب ڈاکٹر سے نہ پوچھو مطلب ڈاکومنٹ سے پوچھو ڈاکٹر سے نہیں ڈاکومنٹ سے تو آپ کے سامنے میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں اور اس سکرین کے اوپر ہم اس کو باری باری میں کوڈ پورے کا پورا میں لکھ کے آپ کو سمجھا دوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوڈ لینا کوئی مشکل چیز نہیں ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھانے والا ہوں کہ کون کون سی چیز آپ نے کرنی ہے یہاں پہ جاتے ہیں جی ویسے کوڈ کے اندر اور کوشش میری یہی ہے کہ پانچ منٹ سے کم ہو یہ ویڈیو اگر تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی تو برداشت کیجئے گا یہاں پہ میں اس کو لکھتا ہوں زیرو فور زیرو فور یہ فورتھ ایپ ہے ہماری اس کو میں کہتا ہوں ask the doc dot pie پائی میں جانبوچ کے ذرا heavy قسم کا پائی کو بول دیتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ ذرا مزا آتا ہے نا لب آپ کو پتا ہے نا accent بڑا میٹر کرتا ہے مجھے سٹارٹ سٹارٹ میں نا ایک بندہ کہتا کہ سر آپ بہت اچھا بڑھاتے ہیں آپ کا بیچ میں جو پنجابی accent ہے نا وہ بڑا سا بڑھ دستا ہے یہ طریف اور یہ یا طریف ہو رہی ہے تو بیسکلی یہ بھی چلتا ہے دنیا کے اندر خیر میں یہاں پہ کوڈ کو اپن کرتا ہوں دست کیم میون سیکنڈ یہ جناب یہاں پہ آگے ہم تو سی کہلو مینو پینڈو میں جرمنی رہنا الحمدللہ اتھے دے پینڈ جی یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں یہ کوڈ میں نے پیسٹ کر دیا کوڈ میں آپ کو سارا دیتا ہوں میں آپ کو پہلے اپ دکھا دوں ایک دفعہ اور پھر میں کوڈ سمجھاتا ہوں اور اینڈ پہ میں نے اسائنمنٹ بھی چھوڑی ہے آپ کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں ایک تھیوری اور یہ اس ایپ کے بعد ہم پروپر جو ہمارا مشین لرننگ کا پارڈہ اس کی طرف موف کریں گے ہم نے سٹریم لٹ کو امپورٹ کیا سب سے پہلے سکرین نظر آ رہی ہے نا سبی کو میں زوم ان بھی کر لیتا ہوں کیونکہ اکثر کار لوگ موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں منع کرنے کے باوجود بھی اور یہ زوم بھلا جو بینڈو کا اپشن ہے یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں امپورٹ سکریم لٹ ہے سی پھر ہم نے اوپن اے اے کی لائبریری امپورٹ کی جو کل بھی کی تھی پھر ہم نے کریکٹر ٹیکس سپلیٹر لیا کیوں کیونکہ ہم ڈاکومنٹ سے فائل کو ریڈ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم اوپن اے اے کی امبیڈنگ لیں گے this is another thing which is from لانگ چین کیونکہ اس کا موڈیول ہے امبیڈنگ امبیڈنگ کے اندر ہی اوپن اے اے ایمبیڈنگز ہیں سپلیٹر جو ہے یہ بھی اسی کا لانگ چین کا ہی ہے لانگ چین کے اندر ویکٹر سٹورز کا بھی ہے کروما and there are some other things as well اس کے بڑے میں بڑی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے in our lectures لیکن ابھی آپ کو ایپ سمجھنی کیا آپ کیا ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے ایک فنکشن بنایا جس کا نام ہے generate response اس کے اندر ہم نے upload فائل کہاں پہ کرنی ہے اور open اے اے کی اے پی اے کی جو ہے وہ لینی ہے اور query text یہ تین چیزیں ہم نے لینی ہے اگر یہاں پہ فائل upload کر دی جاتی ہے اس فائل کو decode کرنے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پورا text چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں divide ہو جاتا ہے یار آپ کو ایک بہت اچھی مثال دیتا ہوں بہت ہی اچھی library میں آپ جائیں book نکال لیں اور آپ computer کو بولیں کہ اس کو پڑھ کے دکھاؤ آپ کیا کریں کہ computer میں اس کو scan کرتے ہیں scan کرنے کے بعد computer کیا کرتا ہے اس book کو اگر آپ literal meaning میں دیکھیں shred کرتا ہے in small text format shredding کا پتہ ہے نا وہ جو books کو یا papers کو چھوٹے چھوٹے pieces میں کاٹ دیتی ہے shredding machine وہ shred کرتا ہے اسے یعنی کہ آپ کی پوری book کو decode کر دیتا ہے تو آپ نے document کو decode کرنا ہے split کرنا ہے text کو پھر اس میں پھر اس text کو further آپ نے ایک token کے اندر لے آنا یعنی کہ ہر word کو separate کر کے رکھنا ہے جس سے sentences آگے بنتے ہیں پھر ان کو embedding کے اندر لے جانا ہوتا ہے and then آپ یہاں پہ اس کو text اور embedding کو combine کرتے ہیں chroma کو use کرتے ہوئے chroma this is different chroma which is from lang chain module اور at the end آپ اس کو retrieve کرتے ہیں text کو یہ کچھ steps ہیں جو lang chain کے اندر use ہوتے ہیں میں آپ کو app دکھا دیتا ہوں پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ کون کون سے steps اچھا ہم نے title رکھا ہے آپ کا app کا ask the dog app ٹھیک ہے st title بھی ہم نے رکھا ہے اور page کی configuration کے اندر بھی اس کو ہم نے ڈال دیا اس کی reason کہ میں بھی آپ کو جب اس کو app کو open کرتا ہوں پھر دکھاتا ہوں پھر ہم نے یہاں پہ file uploader کا ایک command use کی جو اس کا built in function ہے streamlet کا ہم نے file open upload کرنے کی یہاں پہ command use کی پھر ہم نے query text کے لیے یعنی کہ آپ بتائیں جی کیا پوچھنا ہے اس سے وہ والی command جس کو ہم text input بولتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس text آ گیا اس کی base پہ ہم results یہاں پہ print out کریں گے اور results کے لیے ہم land chain کے different api keys کو utilize کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو لکھ لیتے ہیں اگر آپ open ai ai کا model use کرتے ہیں تو streamlet کے اوپر وہ والی key ڈالیں گے otherwise you can do another thing تو یہ اتنی سی code کے اندر یعنی کہ 50 lines of code کے اندر یہ پوری کے پوری app آپ کے سامنے میں code آپ کو بھیجتا ہوں اور اس کو پھر explain کرتے ہیں but before that i need to run this app میں یہاں پہ streamlet run 0 4 کر کے اس کو چلاتا ہوں اور آپ کو اتنی سی app ہے پیچھے اس کی 50 line ہیں آپ کوئی بھی text کی form میں data یہاں پہ دے سکتے ہیں txt form اور اگر آپ اور کریں ہم نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ جو بھی upload article کرنے اپنے txt file کے اندر تxt file یعنی document آپ کا extension txt میں ہونا چاہیے یہ میں txt file کیوں رکھا ہے کوئی بھی text کی file آپ اٹھائیں یہاں پہ upload کریں یہاں سے آپ question نے یہاں پہ کی ڈالنی ہے تو آپ کو آنسر آنسر سٹارج ہو جائیں گے یہ اتنی سی app ہے اس کے اندر اور اتنی سی app کے اندر آپ نے questions کے answer دینا ہیں اچھا اب ہو کیا رہا یہاں پہ میں آپ کو باری باری یہ دکھا دیتا ہوں app کے اندر یہ ساری کے ساری لینگ چین کی library کے اندر سے modules ہم نکار رہے ہیں یہ جتنے بھی modules ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں پھر ہم کیا کر رہے ہیں یہ function جو generate response والا important conditions ہوتی ہیں جن کو splitting بولتے ہیں وекторization بولتے ہیں وектор embedding ہوتی جو آہستہ آپ دیکھیں گے machine learning کے لیکچرز کے اندر جو آپ کو سمجھ آ جائیں گی ابھی کے لیے اگر نہیں بھی سمجھ جاتی تو اس طرح سے ہم نے یہ function generate کر لیا جو فائل کو توڑتا title ڈالا جو میں نے پہلے بھی بتایا file صرف txt ہے اور at the end آپ یہاں پہ question پوچھتے ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھا یہاں پہ enter your question please provide a short summary مظلب کوئی بھی question ہو سکتا لیکن میں نے کس سے start کی ہے already ایک question بنا بنایا میں رکھ ہے یہی app ہونی چاہیے docx والی بھی یہی ہونی چاہیے app pdf کے لیے بھی یہی ہونی چاہیے app some other type of document اور کون سا document ہو سکتا text ہو گیا doc ہو گیا pdf ہو گیا یہ تین document چلو اس وقت کے لیے کر لیتے اگر آپ کے پاس ان تین documents کی اسی پورے code کو copy کرنا ctrl a copy کرنے کے بعد prompt میں لکھنا ہے جس کے اندر میں نے text فائل سے communicate کرنے کے لیے کچھ functions بنائے ہیں لینگ جو ان کو use کرتے ہوئے please show me the code to read docs and pdf file تو automatically آپ کو code دے دے گا بہت آسان ہے یہ کرنا آپ نے میں صرف اس وقت بتا رہا ہوں آپ کو بار بار تا کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ